اس حوالے سے ایک بہت بڑا احتجاج ڈی چاک میں کیا گیا تھا جس میں اس حکومت کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست بھی شامل تھے انہوں نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہم بھی وہاں پہ گئے ہم نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ اپنے ذاتی بزنسز چلا سکتے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں برے حالات میں بھی آپ کے کاروبار بند نہیں ہوتے تو اس کو بھی اسی نظر سے دیکھیں اور اس کے فیصلے بھی ایسے کریں کہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو آپ سے پیسے نہیں لیتا ہے خود اپنے ٹیکسز آپ کو واپس کرتا ہے تنخواہیں خود دیتا ہے آپ اس کے ساڑے چودہ ہزار ملازمین کو گھر بیج دیں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے کل پی ڈی 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 کے ملازمین جو تھے ہزاروں ان کو بے روزگار کیا گیا ان کے دفتر پہ شیلنگ میڈم ان کے دفتر پہ شیلنگ کی گئی انجینئرز ہیں نسٹ کے فاسٹ کے یو ای ٹی کے آپ نے ان کو سالوں سے ملازمتیں دی ہیں یہ ظلم نہ کریں لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ اس طرح ختم مت کریں اپنی بہتر فیصلے کریں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہتری لے کے آئیں گے تو اسی در لوگان دی بالکل نوکری ہیں دیں مگر پہ گئے ہو یہ ظلم بند کر دیں ان کی بدوائیں آپ کو لے جائیں گی اور آخری جو ایشو ہے مجھے اس پر ایک دو منٹ دیجئے گا بلوچستان کے حوالے سے اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا موسیقیل کے حوالے سے اس میں میرے ہلکے کے ایک علاقہ کوڑے والے سے تین لوگ دو شہید ہو گئے ایک ابھی شدید زخمی ہے کمپنسیسنز کے اعلان و اعلان یہ حکومت کرتی شدتی نہیں ہے مگر ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا نہ بلوچستان کی سبائی حکومت کی طرف سے اور نہ اس سنتالیس والی حکومت کی طرف سے یہ اس کو ایک عام پریکٹس اس میں لے رہے ہیں اور میں اسی حوالے سے کیونکہ میرے ہلکے کے وہ لوگ ہیں میں یہ کہتا چلوں کہ بلوچستان پہ میرے ایک دو بھائیوں نے یہاں سے بات کی ہے بلوچستان کا ایشو کیا ہے کیوں وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے کیوں لوگ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں آپ سے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں ملک میں جس میں بلوچستان کے لوگ ایمینے نہ ہو کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جس کے اندر بلوچستان کے لوگوں کے پاس اعلیٰ عوضے نہ رہے ہو اس ملک کا وزیراعظم بلوچستان سے رہا ہے سینٹ کے اندر چیئرمنٹ ڈپٹی چیئرمنٹ بلوچستان سے رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ان سارے نام نہاد نمبرداروں بڑے بڑے سرداروں کے خلاف بلوچستان کی عوام ایک ریفرینڈم کر رہی ہے اس لیے کہ آپ نکمے نالائک لوگ ہیں آپ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کا تحافظ نہیں کر سکے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے آتے ہیں وزیر بند وزارت ضروری چاہیے ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ کوئی نہ کوئی عوضہ ضرور ہونا چاہیے جب اسمبلی ختم ہونے لگتی ہے جب سینٹ کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے تب ان لوگوں کو بلوچستان کے حقوق یاد آ جاتے ہیں تب یہ واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے بی ایل ایف انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ دہشت گرد ہر وہ شخص جو اس ملک میں سبائیت بھیلاتا ہے جو کسی پنجابی کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں جو کسی پتھان کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں جو کسی بلوج کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں وہ پاکستان کا مخالف ہے اور ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں مگر ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ آزادی دی جائے وہ جب بی ایل ایف کہتی ہے وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ نکم میں ہیں کیونکہ آپ بلوچستان کی عوام کے حق کے لیے نہیں لڑ سکے آپ یہاں پہ اپنی گاڑیاں اپنے جھنڈے اپنے پیسے آپ وہ بناتے رہے ہیں اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اختر منگل جیسے سردار کو بھی صیفہ دینا پڑ رہا ہے اور وہ صیفہ کیوں دینا پڑا اختر منگل صاحب کے فیملی میں ان کے اپنے بھائی ایک ملٹنٹ ونگ کو لیڈ کرتے رہے ہیں مگر ایک بھائی نے کہا کہ میں اس ملک کے پولٹیکل سسٹم کا حصہ بنوں گا ملٹنسی میں نہیں جاؤں گا آج اختر منگل کو بھی ریزائن کرنا پڑ رہا ہے آج جعوید منگل کہتا ہوگا اختر منگل کو کہ میں ٹھیک تھا تم غلط تھے تو یہاں پہ حکومت کی خوشحام دے کرنے کی بجائے صرف اس بات پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو سسٹم کا حصہ بننے پہ ہم نے ترجیح دی ہے ہم تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں آپ سر پہ کفن نہ باندھیں آپ سسٹم کا حصہ بھی نہ بنیں آپ اپنے لوگوں کی عمقوں کے ترجمان بنیں آپ ان کے حق کی بات کریں یہ آپ کی ستر سال کی نون ڈیلیورنس ہے جس کی وجہ سے سپیس ملی ہے پولٹیکل سیٹ اپ میں بی آل اے جیسی پارٹیوں کو تو بس مجھے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم پیکر چونکہ آج کل فلٹ سیزن ہے میرا زلہ حفظ آباد دریائے چناب کی ایک لمبی پٹی کے ساتھ منسلک ہے خدا نہ خاصتہ اگر سلاب آیا تو سب سے زیادہ تباہ کاریاں میرے زلہ حفظ آباد میں ہوں گی فلٹ کے علاوہ میرے زلہ حفظ آباد کے باسی دریائے چناب کے زمینی کٹاؤں سے نبرد آزما ہے منڈی بہودین کے سائٹ سے پچھلے ادوار میں وہاں کے باعثر سیاستدانوں اور امامی نمائندوں نے اپنے زلے سے دریائی کٹاؤں کو ختم کرنے کے بعد کسیر رقم سے فلٹ بند بنوا کر زمینی کٹاؤں کی تباہ کاریوں کا رخ میرے زلہ حفظ آباد میں کر دیئے جناب میڈم میرے دریائے پٹی والے کسیر عبادی والے دہات زمینی کٹاؤں کا شکار ہو کر دریاب ارد ہو رہے ہیں جو کہ میرے مظلوم زمیدار کی بے بسی کا مو بولتا ثبوت ہے میرے زلے کے محترم اور باعثر حکومتی سیاستدانوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے تو وہاں پر چھوٹے بن بنوا دیئے لیکن چھوٹا زمیدار اس چیز سے محروم ہے اور ان کی زیادہ تر زمین کٹاؤں میں جا رہی ہے تو میرا آپ کیونکہ چھوٹا زمیدار بھی اس پاکستان کا شہری ہے وہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے حکومت کے خزانے پر اس کا بھی حق ہے تو میرا حکومت سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ میرے زلے میں بھی فلیٹ بن بنوا کر میرے چھوٹے زمیداروں کو اور ان کی زمین کو محفوظ کیا جائے میرا یہ مطالبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ بجٹ میں پرائیسیز بھڑھائی گئیں کہ انزیومر ٹیکس بہت بھڑھایا گیا پیکجڈ ملک بھڑھایا گیا اس پہ پیکجڈ ملک پہ بہت ٹیکس بھڑھایا گیا کہ سو اسی سے سو اور پے کی قیمت میں اضافہ ہوا پیکجڈ ملک میں حالانکہ ہمارا پاکستان چالیس فیصد سٹنٹڈ گروتھ میں جا رہا ہے ہمارے بچے مل نیٹریشن سے مر رہے ہیں ہم نیکس جینریشنز ہماری کٹ آف ہو رہی ہے ہماری کانومی کیسے فیوچر جینریشنز میں ہمیں جینریٹ کر کے دے گی حالانکہ یہ ہیومن ڈیویلپمنٹ کا زمانہ ہے لیکن افسوس یہ جو سموکنگ کلز ہم کہتے ہیں بولتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اس بجٹ میں سموکنگ پہ سگریٹ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس نہیں لگا نہیں بڑھا کیونکہ پاکستان کو حکومت کو اگر چاہیے تھے پیسے اپنے آئی ایم ایف کے لیے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کی چیزوں پہ بڑھائیں کہ ہماری جو جینریشنز ہیں وہ ان غلط چیزوں سے بچ سکے اور جو نشو نما کے چیزیں ان میں ٹیکس کم رکھا جائے کہ ہمارے جو غریب گربہ ہیں اور جو ہماری جینریشنز ہیں وہ آگے ایکسلریٹ کریں تو اس لیے میں کہوں گے کہ اب نومبر میں منی بجٹ بھی آنا ہے اس میں بھی ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور آپ جیسے جانتے ہیں بہت پرسنگ پرابلم ہے کہ یونیورسٹیز میں پہلے ڈرگز ہوتی تھی اب تو سکول میں بھی ہو رہی ہے گریڈ نائن ایٹ کے بچے یہ جو سگریٹس ہیں اس میں آئیس لے رہے ہیں اور آپ کو پتہ بہت زیادہ ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے ہمارا پاکستان ایک اسلام پہ بنا ہے قید اعظم محمد علی جران نے اسے اسلامی رپبلک آف پاکستان کا ہے ہمیں قرآن میں ممانیت ہے ان چیزوں سے نشہ سے ہمیں بچنا ہے جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ کراچی میں جو حادثہ ہوئے وہ ایک آئیس کی وجہ سے ہوئے ایک ڈرگ کی وجہ سے ہوئے چھیک تو ہمیں چھوٹے 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 گریڈ ایٹ گریڈ نائن کے بچے اب ایفٹ آباد کے جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ڈرگز لے رہے تینکیو